بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حیدر ناظرین آج ہم اس ویڈیو میں حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے قرآن مجید میں بہت سی آیات میں حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور مجموعی طور پر قرآن کی انتیس صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو آئی ان کا نام چونتیس مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے یعنی کہ نو محررخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نو علیہ السلام کا نام عبدالغفار یا عبدالمالک تھا نو علیہ السلام کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر اور اپنی قوم پر نوحہ و گریہ کرتے رہے آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا حضرت نو علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے تقریباً نو سو پچاس سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا صرف اسی لوگوں نے ان کا دین قبول کی نو علیہ السلام تمام رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین پر مابوس کیا گیا تھا ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھلی لیکن ایک مدت گزرے جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے اور ان سے مرادے طلب کرتے حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راستے منع فرمایا ان لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کا مزاق اڑایا اور کہا بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئی تم تو ہمارے جیسے گوشت پوس کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ دو اے خدا کی عبادت کرو اور میں اس کی تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا تمہاری ہی بلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں ناظرین نو علیہ السلام نے کوئی سڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی کہ وہ اے خدا کے ماننے والے بن جائیں مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ حضرت نو علیہ السلام واض فرماتے تو ان کو مزاخ مستی میں اڑاتے کانوں میں انگلیاں تھوس لیتے تاکہ ان کی آوازیں کانوں میں نہ پہنچ جائیں صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ یا اللہ میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں اب تو ہی ان سے بدلہ لی ناظرین اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناو اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی شفارش نہ کرنا اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا حضرت نو علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مزاق اڑانے لگے اور تانے کسنے لگے کہ کل تک تبلیغ کرنے والا آج بڑا ہی بن گیا ہے کبھی کہتے کہ کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریاں کہاں سے لاؤگے کشتی چلانے کے لیے حضرت نو علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوال کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئیں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو ناظرین جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اس کے ساتھ ہی موصلہ دار باری شروع ہو گئی زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی پانی میں تہرنے لگا ناظرین پانی بڑھا تو حضرت نو علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا پانی میں ڈوبنے لگا ہے آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بس سکو مگر اس نے جواب دیا آپ جائیں میں کسی پہاڑ کی چوہٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر کھہر گئے اب خدا کے حکم سے سلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لی اب خدا نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گئے چونکہ اس توفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے اس لیے حضرت نو علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں عباد ہیں ناظرین نو علیہ السلام کے تین بیٹے توفان میں بچ گئے تھے کیونکہ وہ مسلمان تھے ہام، سام، یافس مغرخین کا نظریہ ہے کہ کررہ زمین کی اس وقت کی تمام نسلیں انسانی کی بازکش انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہیں ایک گروہ ہامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقے میں رہتا ہے دوسرا گروہ سامی نسل ہے اور مشرق کے قریب علاقوں میں رہتے ہیں اور یافس کی نسل کو چین میں عباد سمجھتی حضرت نو علیہ السلام کی قبر مبارک آزربائی جان میں موجود ایک مزار میں ہے جس کے متعلق آزربائی جان میں مشہور ہے کہ یہ نو علیہ السلام کی قبر انور ہے اگرچہ قبر نو کے مقام کے متعلق کئی روایات موجود ہیں ناظرین آج ہم نے اس ویڈیو میں جانا حضرت نو علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ناظرین ہم نے اس ویڈیو میں یہ بھی جانا کہ جب ایک قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کے اصولوں کو توڑتی ہے تو اللہ ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ کی صورت میں ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر